منفرد حیثیت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ چالیس سے بچاس سال سے اسے پسند کیا جا رہا ہے پنڈی میں سائن جی چنے گزشتہ پچاس سال سے یہ کاروبار جاری ہے اور کرونا کے دور میں ایس اوپیز پر عمل کرتے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہیں سب سے پہلے یہاں سے یہ اپنا اپنا نمبر لیتے ہیں جتنا بھی انہوں نے پارسل کروانا ہو یا گھر لے کے جانا ہو یہاں سے یہ ٹکٹ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایس اوپیز کا خیال رکھا جا رہا ہے کام کرتے ہیں اور اس کی منفرد حیثیت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ چالیس سے بچاس سال سے اسے پسند کیا جا رہا ہے اور چار سے پانچ من اس سے زیادہ یہ چنے روزانہ فروخت کیے جاتے ہیں اس کی منفرد حیثیت کیا ہے ایک طرف چنے رکھے ہوئے دوسری طرف یہ دیکھئے اچار بہتی ڈیلیشیس خوبصورت ساتھی مرچ مسالہ یہ ٹوماٹر اس کے علاوہ پیاز کٹی ہوئی یہاں مرچ ہیں اری مرچ یہ اس میں مختلف ذائقے کے لیے یہ رکھی گئی ہے چٹنی ہو جو بھی چیزیں ہوں یہاں رکھی گئی ہیں یہ پچاس سال سے اپنی حیثیت اور اپنے منفرد ذائقہ برقرار رکھے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے یہ آج وجہ جاننے کے لیے ہم راولپنڈی آئے ہیں تو سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں یہ دیکھئے بہتی یمی اور ڈیلیشیس یہ اس سے واپس نکل رہی ہے رمضان المبارک میں رات دس بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے صبح سہری تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں یعنی آپ اگر دیگر اسلامی مہینوں کے بات کیجئے محرم صفر ربی اللہول ربی الثانی تو ان مہینوں میں عام دنوں میں صبح صویرے آپ ناشتہ کرنے کے لیے یہاں آ سکتے ہیں اس کا ذائقہ اس کی خوشبو دور سے چلتے ہوا نظر آتی ہے اور اگر آپ اس گلی کے کنارے سے بھی گزریں تو آپ کو اس کی خوشبو محسوس ہوگی تو آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے کا یہ ہے جتنا پیک کر رہے ہیں یہ پلیٹ اس پر ایک پلیٹ ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے ایک سو دیس ار بیٹی اچھا اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں اس پر یہ دیکھیں آپ اس میں یہ پیاز ہوتا ہے سب سے تہلے پیاز اس کے بعد یہ تمہارٹر دلتے ہیں تمہارٹر کے بعد یہ چٹ پٹا اچار ہوتا ہے یہ اچار اس کے بعد یہ سبت میرچ سبت چلی جیتے کہتے ہیں گرین چلی یہ فرائیڈ میرچ ہوتی ہے یہ فرائیڈ میرچ آپ ڈالی جا رہی ہے سبت کے بعد فرائیڈ اس کے بعد یہ لیمن یہ لیمن اس میں ڈالا ہے تاکہ اس کا ذائقہ منفرد ہو جائے یہ آلو بھی انہوں نے ڈال دی ہیں یہ سات سے آٹھ چیزیں ڈالتی ہیں اور اس کے ساتھ چٹنی ہوتا ہے چٹنی اور یہ چیزیں ہیں یہ چٹنی ہے یہ الگ سے ہے یہ الگ سے ہوتی ہے تو یہ بتائیے کتنا عرصہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ بزرگوں کا جانے پچاس سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو جانے پچیز سال سے ہم بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور پچیز سال پہلے یا اکسے بعد جانا یہ ہمارا جو کوالٹی ہے جو ذائقہ ہے وہ بالکل ایک ہی جاتا ہے اور اس کو انہوں نے آئے تک اچھا یہ وجہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ یہ باقی جو اسلام آباد راولپنڈی میں سٹال ہیں ان سے منفرد ہے آپ کا ذائقہ بس طرح یہ جس طرح بزرگوں نے شروع میں کام سٹارٹ کیا تھا تو وہ اسی ورائیٹی کو لے کر آئے تک چل رہے ہیں اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں انہوں نے اپنے جو انا وہ یہ نہیں ہوا کہ کام زیادہ ہونے کے بجے سے انہوں نے اس کو کچھ کمی بیشی کی اور نہیں انہوں نے اسی طریقے سے جو انا وہ اچھا یعنی کہ ایک کوالٹی کو انہوں نے مینٹیند رکھایا اور اسی وجہ سے لوگ بہت سن کر دیا یہ دیکھئے آپ اب ان کے ڈلیشیس چنے یہ منفرد حیثیت ہے ان کی اگر آپ راولپنڈی میں آئیں پاکستان کے کسی بھی شہر سے تو یہ چنے آپ کھانے کے لیے ضرور آئیں ہمیں اجازت دیجئے اگلی کسی ویڈیو سیریز میں آپ کے ساتھ کچھ ہوتی رہے گی اللہ نگے بان